اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے آج ایک بار پھر آزر ہیں آپ لوگ کی خدمت میں اپنی نئی ویڈیو کے ساتھ دوستو آج کی ویڈیو ہمارا تھوڑا سا ٹوپک سے ہٹ کے آج کی ویڈیو کرکٹ لورز کی کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے جو کرکٹ سے بہت پیار کرتے ہیں جو بہت انٹرسٹ رکھتے ہیں کرکٹ سے حوالے سے تو جیسا کہ آپ سب کو پتا ہے کہ ورلڈ ٹی ٹوئنٹی کا آواز ہو رہا ہے سترہ اکتوبر سے اور اس میں بہت ساری ٹیمیں حصہ لے رہی ہیں بہت ساری ٹیمیں پارٹیسپیٹ کر رہی ہیں تو میری پوری کوشش یہ ہے کہ میں آج آپ لوگ کو پورا اس کا شیڈل بتاؤں کہ کب کونسی ٹیم کا میچ ہے کس سے میچ ہے کس جگہ پر ہے کس ٹائم پر ہے تو یہ میں نے پوری ایک چارٹ بنایا ہے جو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں اور انشاءاللہ میں پوری کوشش کروں گا کہ آپ لوگوں کو اس بارے میں اپ ڈیٹ دیتا رہا ہوں جیسے جیسے اپ ڈیٹ ہوتی رہتی ہے میں آپ لوگوں کو دیتا رہا ہوں تاکہ ان لوگوں کے لیے ایزی ہو جو کرکٹ سے بہت پیار کرتے ہیں جو بہت انٹرسٹ رکھتے ہیں کرکٹ سے میں خود اسپیشلی بہت انٹرسٹ رکھتا ہوں کرکٹ سے اس لیے میں نے سوچا کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک ایسی چیز شیئر کروں کہ جو سب کے لیے ایزی ہو جائے اور سب لوگوں کو آسانی سے پتا چل جائے کہ آج کس کا میچ ہے آج کون جیتا اور انشاءاللہ آنے والی ویڈیو میں میری کوشش ہوگی کہ میں جلد ایک ایسی ویڈیو بناوں جس میں تمام کرکٹ اسکورٹ کے تمام ٹیموں کے اسکورٹ جو ورلڈ کپ ٹی ٹوینٹی کے لیے فائنل ہو چکے ہیں وہ بھی میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں جس میں یقینا پاکستان بھی ہوگا انڈیا بھی ہوگا انگلینڈ بھی ہوگا جتنی بھی ٹیمیں پارٹیسپیٹ کر رہی ہیں میری پوری کوشش ہے کہ میں سب کو ایک لسٹ میں کر کے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں تو چلتے ہیں ہم اپنی کمپیوٹر کی سکرین پہ میں آپ لوگ کو بتاتا ہوں کہ کب کس کے ساتھ میچ ہے اور کب سے میچ شروع ہے کس جگہ پہ کس ٹائم پہ تو امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے میرا چینل سبسکرائب کیا ہوگا اور اگر ابھی تک نہیں کیا تو کائنڈلی سبسکرائب کریں لائک کریں بیل کے آئیکن کے نوٹیفکیشن پہ کلک کریں تاکہ جیسی میری کوئی نیو ویڈیو آئے آپ لوگوں تک پورن پہنچ جائے اور میں ایک ریکویسٹ کروں گا کہ ک میری ویڈیو فلڈ ووچ کیجئے گا سکپ نہیں کیجئے گا کیونکہ اگر سکپ کریں گے تو پھر آپ لوگوں کو آگے پیچ سے سمجھ نہیں آئیں گی تو جلتے ہیں ناظرین اپنے لیکٹاپ کی سکرین پہ لوگوں کو بتاتا ہوں یہ دیکھیں سب سے پہلے راؤنڈ ون کا گروپ اے میں ہیں سری لنکا آئیلینڈ نیدرلینڈ اور نامیبیا پھر راؤنڈ ون کے گروپ بی میں ہیں بنگلہ دیش اسکوٹلینڈ پاپوہ نیوجینیا اور اومان پھر سپر ٹویلف کے گروپ ون میں ہیں انگلینڈ آسٹیلیا ساؤڈ افریقہ ویسٹ انڈیز اور جو اے ون اینڈ بی ٹو جو گروپ اے ون کی ہوگی اور بی ٹو کی اور سپر ٹویلف کے گروپ ٹو میں انڈیا پاکستان نیو زیلنڈ آوانستان اے ٹو اینڈ بی اچھا میچز یہاں سے شروع ہیں ناظرین راؤنڈ ون کے میچز ہیں سترہ اکتوبر سے پہلا میچ ہے اومان ویسٹ پپوہ نیوجینیا کا جو ساڑھے تین بجے ہے مسکت میں اسی دن سترہ اکتوبر کو بنگلہ دیش اور اسکوٹلینڈ کا میچ ہوگا جو ساڑھے سات بجے ہوگا مسکت میں پھر آج ہیں اٹھارہ اکتوبر کو آئیلینڈ اور نیدرلینڈ کا میچ ہے ساڑھے تین بجے ابودابی میں پھر آج ہیں اٹھارہ اکتوبر کو ہی میچ ہے سری لنکا اور نمیبیا کا جو ساڑھے سات بجے ابودابی میں پھر انیس اکتوبر کو میچ ہے اسکوٹلینڈ کا پپوہ نیوجینیا سے ساڑھے تین بجے مسکت میں پھر انیس اکتوبر کو ہی دوسرا میچ ہے اومان ویسٹ بنگلہ دیش کا ساڑھے ساڑھے بجے مسکت میں پھر بیس اکتوبر کو میچ ہے نمیبیا نیڈرلینڈ کا ساڑھے تین بجے ابودابی میں پھر 20 اکٹوبر کا دوسرا مہچ ہے سری لنکا آئلنڈ کا ساڑھے ساتھ بجے ابوزابی میں پھر 21 اکٹوبر کو بنگلہ دیش پپوہ نیو جینیا کا مہچو کا ساڑھے تین بجے مسکت میں پھر 21 اکٹوبر کو دوسرا مہچو کا آمان اور اسکوٹلینڈ کا ساڑھے ساتھ بجے مسکت میں پھر 22 اکٹوبر کو مہچو کا نمیبیا آئلنڈ کا ساڑھے تین بجے شارجہ میں پھر 20 اکٹوبر کو میچ ہوگا سری لنکا نیدر لینڈ کا ساڑھے سات بجے شارجہ میں یہاں پر راؤن ون کے میچز اینڈ ہو جائیں گے پھر سپر ٹویلف کے میچز شروع ہوں گے جس میں مقابلہ ہوگا 23 اکٹوبر کو آسٹریلیا اور ساؤڈ افریقہ کا یہ میں آپ لوگوں کو گروپ ون کا فکسچر بتا رہا ہوں جو گروپ ون میں میچز ہوں گے اس کا ڈیٹ بتا رہا ہوں جو آسٹریلیا اور ساؤڈ افریقہ کا میچ ہوگا ساڑھے تین بجے ابودابی میں پھر 23 اکٹوبر کو انگلینڈ ویسٹ انڈیز کا ہوگا ساڑھے سات بجے دبائی میں پھر 24 اکٹوبر کو اے ون کا ہوگا بی ٹو سے ساڑھے تین بجے شارجہ میں پھر 26 اکٹوبر کو ہوگا ساؤڈ افریقہ کا ویسٹ انڈیز سے ساڑھے تین بجے دبائی میں پھر 27 اکٹوبر کو انگلینڈ کا مقابلہ ہوگا بی ٹو سے ساڑھے تین بجے ابودابی میں پھر 28 اکتوبر کو میں چوگا اسٹیلیا کا اے ون سے ساڑھے ساتھ بجے دبائی میں پھر 29 اکتوبر کو میں چوگا ویسٹ انڈیز کا بی ٹو سے ساڑھے تین بجے شارجہ میں پھر 30 اکتوبر کو میں چوگا ساؤڈ افریقہ کا اے ون سے ساڑھے تین بجے شارجہ میں پھر 30 اکتوبر کو دوسرا ہی میں چوگا انگلینڈ اور اسٹیلیا کا ساڑھے ساتھ بجے دبائی میں پھر فرس نومبر کو میچوں کا انگلینڈ اور اے ون کا ساڑھے ساتھ بجے شارجہ میں پھر دو نومبر کو میچوں کا ساؤدھ افریقہ کا بی ٹو سے ساڑھے تین بجے ابودابی میں پھر چار نومبر کو دو میچ میں پہلا میچ آسٹیلیا ویسز بی ٹو ساڑھے تین بجے دبائی میں پھر چار نومبر کو میچوں کا ویسٹ انڈیز کا اے ون سے ساڑھے ساتھ بجے ابودابی میں پھر چھے نوم بار کو میچ ہوگا آسٹیلیا ویسٹ انڈیز کا ساڑھے تین بجے ابودابی میں پھر چھے نوم بار کو ہی دوسرا میچ ہوگا انگلینڈ ویسٹ ساؤڈ افری کا ساڑھے ساتھ بجے شارجہ میں یہاں پر گروپ ون کے جتنے بھی میچز تھے وہ میں نے آپ کو بتا دیا اب گروپ ٹو میں جو ٹیم ہے ان کے میچز ہوں گے چوبیس اکتیوبر کو یہ والا میچ بہت ہی امپورٹنٹ ہے پورے ورلڈ کے لیے اور بہت ہی کریزی میچ ہوتا ہے تمام لوگ جو میچ نہیں بھی دیکھتے وہ بھی اس میچ کو دیکھتے ہیں انڈیا ویسٹ پاکستان جو سارے ساتھ بجے میچ ہوگا دوبائی میں پچیس اکتوبر کو میچ ہوگا افغانستان کا بی ون سے سارے ساتھ بجے شارجہ میں چبیس اکتوبر کو ہوگا پاہستان نیوزیلینڈ کا سارے ساتھ بجے شارجہ میں ستائیس اکتوبر کو میچ ہوگا بی ون کا اے ٹو سے سارے ساتھ بجے ابودابی میں 29 اکتوبر کو میں چھوکا افغانستان کا پاکستان سے سارے ساتھ بجے دبائی میں 31 اکتوبر کو میں چھوکا افغانستان کا اے ٹو سے سارے تین بجے ابودابی میں 31 اکتوبر کو میں چھوکا انڈیا نیوزیلینڈ کا سارے ساتھ بجے دبائی میں 2 نومبر کو میں چھوکا پاکستان کا اے ٹو سے سارے ساتھ بجے ابودابی میں 3 نومبر کو میں چھوکا نیوزیلینڈ کا بی ون سے سارے تین بجے دبائی میں تین نومبر کو ہی دوسرا میں چوکا انڈیا افغانستان کا ساڑھے سات بجے ابودابی میں پانچ نومبر کو میں چوکا انڈیا نیوزیلینڈ اور اے ٹو کا ساڑھے تین بجے شارجہ میں پھر پانچ نومبر کو دوسرا میں چوکا انڈیا ویسز بی ون کا ساڑھے سات بجے دبائی میں پھر سات نومبر کو میں چوکا نیوزیلینڈ ویسز افغانستان کا ساڑھے تین بجے دبائی میں ابودابی میں پھر سات نومبر کو ہی دوسرا میچ ہوگا پاکستان کا بی ون سے سارے سات بجے شارجہ میں پھر آٹھ نومبر کو انڈیا کا مقابلہ ہوگا اے ٹو سے سارے سات بجے یہاں پھر گروپ ٹو کے بھی تمام میں سیمی فائنل کا فکسٹر میں بتاتا ہوں دس نومبر کو فرس سیمی فائنل کھیلا جائے گا ٹی بی سی ویس ٹی بی سی کا پھر گیارہ نومبر کو سیکنڈ سیمی فائنل ہوگا اور چودہ نومبر کو فائنل ہوگا تو ناظرین یہ تھا پورا شیڈل تمام میچز کا اے ٹو زی میچز جتنے بھی ہوں گے میں نے آپ کو بتا دیا گروپ وائز بھی بتا دیا اور شیڈل وائز بھی بتا دیا امید کرتا ہوں آپ لوگ کے لیے ویڈیو پتہ نہیں ہوگی پوری ایک شیٹ بناوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ کو سمجھ آگیا ہوگا پتہ چلیا ہوگا اور جس کو بھی اگر یہ شیٹ چاہیے تو مجھ سے کمنٹ کریں میں اس کو یہ شیٹ سینڈ کر دوں گا میرے پاس شیٹ بنی بھی ہے اور آپ لوگ بہت آسانی دیکھ سکتے ہیں کہ کس کا میچ کس طریقے سے ہے اور کتنے بجے ہے اور کس گراؤن پر ہے تو انشاءاللہ اپنی آنے والی ویڈیو میں میں پوری کوشش کروں گا کہ آپ لوگ کے لیے ویڈیو لاؤں جس میں تمام ٹیموں کے اسکوارٹ کو فائنل کر کے بتاؤں کہ یہ ٹیم کا اسکوارٹ یہ ہے یہ ٹیم کا اسکوارٹ یہ ہے تو امید کرتے ہیں ناظرین کہ انشاءاللہ پاکستان کی ٹیم ورلڈ کپ جیتے گی اور ہماری پوری کوشش دعائیں ہیں باقی پاکستان ٹیم انشاءاللہ ورلڈ کپ لے کے پاکستان ضرور آئیں گی تو اجازت دیجئے ناظرین اپنی نیکس ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجئے اپنا بہت خیال رکھئے گا اور دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی